اب روی گپتہ جی اور سبحاج جی کے بعد کیا کوئی ایسی بات رہ گئی ہے جو میں کہہ سکوں میں صرف شکریہ ہی ادا کر سکتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک دو لفظ یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی کچھ دن پہلے میرے بہت عزیز دوست گلزار صاحب کو ایک بہت بڑا ایوارڈ ملا تو وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ بڑھاپے کی نشانی ہے ایسے ایوارڈ سے بڑھاپے میں دیے جاتے ہیں جوانی میں کبھی نہیں ملتے تو میں نے عرض کیا کہ حضور رائٹر کا معاملہ تو بالکل اٹھا ہے وہ تو جیسے جیسے بڑھا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کا آٹ جوان ہوتا جاتا ہے اور جب ایسا کوئی ایوارڈ مل جاتا ہے جیسا کہ آج مجھے ملا ہے تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے اس جوانی کے ماتھے پہ سہرہ باندیا کیا ہو میں اس بہت قیمتی اور بھاری بھرکم سہرے کے لیے ویسلنگ وٹ کا سبحاج جی کا اپنی بیٹی میگھنا کا آپ لوگوں کا اور اس فلم انڈسٹری کا شکریادہ کرتا ہوں جس نے مجھے یہ عزت دی ہے کیا میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سٹوڈنٹس جو ہیں کہ ان کے ساتھ سبحاج گھائی جیسا آدمی ہے اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ وہ میرے دوست ہیں میرے محسن ہیں اور میں انہیں بہت عزیز اور وہ میری بہت عزت کرتے ہیں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں آپ اس آدمی کی زندگی کو ایک بار پلٹ کے دیکھ لیجئے ایک اسٹرگلر جس نے بہت کوشش کر کے ایک انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا پڑھا باہر نکلے ایک ایکٹر کی حیثیت سے کوشش کی کامیابی نہیں ہوئی رائٹر بنے اس میں اپنا سکھ کا جمعیا اس کے بعد ڈائریکٹر بنے پروڈیوسر بنے اور آج وہ اس ویسلی گوٹ کی وجہ سے ایک لیجنڈ ایک لینڈمارک بن چکے ہیں بات ہوتی ہے کہ ہم کو انسپائر ہونا ہے کن لوگوں سے انسپائر ہونا ہے کیسے انسپائر ہونا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اپنے پاس آپ کی اپنی بیلڈنگ کے اندر ایک انسپیریشن موجود ہے ہم سب جانتے ہیں کہ دیوالی تب تک نہیں منائی جا سکتی جب تک دیئے نہ ہو اور سباج گھائی اور ویسلی گوٹ یہ دیئے بنانے کا کاروبار کر رہے ہیں یہ دیئے جو پچھلے کچھ سال سے جل رہے ہیں اور اب یہ اور جلیں گے جب یہ روشن ہوں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ نہ صرف یہ کہ اپنا نام روشن کریں گے ویسلنگ گوٹ کا نام روشن کریں گے اپنی فلم انڈسٹری کا نام روشن کریں گے بلکہ اپنے موٹ کا نام روشن کریں گے اور اس سے بڑی روشنی ہے میں اور کیا چاہیے میں آپ سب لوگوں کو دل سے مبارک بات دیتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ جو کچھ آج میں نے دیکھا جو پروموز میں نے دیکھے جن بچوں کا میں نے کام دیکھا مجھے یقین ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے رستے میں کہیں اندھیرہ نہیں ہے صرف روشنی ہے صرف روشنی ہے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ سبحاج جی کا بہت شکریہ ویسلنگ گوٹ کا بہت شکریہ اور یہ احسان کہ مجھے کمل حسن جیسے جیسی شخصیت کے ساتھ بٹھایا گیا اور ساتھ ایوارڈ دیا گیا یہ دہرہ احسان ہے جسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا سینکیو بیری موسیقی